موسیقی موسیقی عمران خان کسی اور حکومت کے کام پر فیتہ کٹتے ہیں یہ بس سروس کو جنگلہ بس سروس کہتے تھے ایڈمنیسٹریٹر مرتضی وحاب کہتے ہیں وفاق نے وعدوں کی باوجود کراچی میں کوئی کام نہیں کیا منافقوں کو مسترد کرنا ہے جو صرف الیکشن میں آتے ہیں نیب اور حکومت گٹھ جوڑ اب بے نکاب ہو چکا صرف زرداری پر بغیر ثبوت ریفرنس بنائے گئے رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان کہتی ہیں صدر آصف علی زرداری کے خلاف نیب ریفرنسز سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس ہمارے موقع کی تائید ہے اور ملک میں انسانی حقوق کی پاسداری کا فروغ ضروری ہے جمہوریت کو مضبوط اور جمہوری روایات کو پروان چڑھایا جائے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت اور جیالے پاکستان سمیت پوری دنیا میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار نبھائیں گے اسلام علیکم کوہنو نیوز کے ساتھ میں ہوں زینب روائے ہیڈلائنز آپ نے جانی ہیں بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں ریسی کیو ون ون ٹو ٹو سیال کوٹ کے زیر احتمام تربیتی سیشن ہائیوے پیٹرولنگ پولیس کے جوانوں نے حصہ لیا مزید جانتے ہیں بیروچیف محمد مشتاق بھٹی کی اس ریپورٹ میں میڈیا ترجمان سیال کوٹ کا مطابق ریس کیو ون ون ٹو ٹو سیال کوٹ نے ڈسٹک ایمرجنری افیسر انجینئر نوید قبال کی سربراہی میں ہائیوے پیٹرولنگ پولیس کے ملازمین کے لیے ابتدائی طبیعی امداد کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ کا انقاط سنٹر ریسکو سٹیشن کچاری روڈ پر کیا گیا ورکشاپ پانچ روز جاری رہی جس میں زلہ بر کے پیٹرولنگ پولیس کے ملازمین افسران نے حصہ لیا تربیتی سیشن میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سڑک پہ ہونے والے حادثات دل کا دورہ پڑھنے بے ہوشی آگ لگنے کی صورت میں ابتدائی مذہبگار کے طور پر بروقت کاروائی کر کے قیمتی زندگیوں کو بچانا شامل تھا اس موقع پر ریجنر امرجنسی افیسر سید کمال آبد نے تربیتی سیشن میں جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ سڑک پر مجود ہوتے ہیں اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے پہنچنے تک مریض کی زندگی بچانے کے لیے کوشش کرنا ابتدائی مذہبگار کی ذمہ داری ہے اور آپ اس میں اپنا اہم کردار ادا کر ساکتے ہیں تاکہ ہم مل کر حادثات میں ہونے والے جانی اعمالی نقصان کو کم کر سکیں گرم کپڑوں کے حصول کے لیے شہریوں نے لنڈا بزار کا رخ کر لیا سستے بزار میں اکیمتوں نے کھریداروں کو پریشان کر دیا مزید جانتے ہیں بہاول نگر میں ہمارے رپورٹر شیخ زمان مقصود سے جی شیخ زمان اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا جی پلکل میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر کی لنڈا مارکٹ میں آپ کو بتائیں جیسے موسم سرما کا آغاز ہوا ہے جو لنڈے کی مارکٹ میں یہاں پر رش دیکھنے میں آ رہا ہے اور لوگ جو ہیں یہاں پر گلہ کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگ جو ہیں جس سے یہ بتائیے گا آج آپ یہاں پر لنڈا بزار میں کیا خریدنے کے لیے آئے ہیں اور ریڈ کیا ہیں اور حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے یہ ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ جو ہم جیکٹ بچوں کی سو دو سو میں لے جاتے تھے اب تبدیلی سرکار نے یہ حال تک پچھا دیا کہ ہم لنڈا لینے سے بھی محروم ہیں سو والی جیکٹ جو ہے کہ وہ پانچ سو تک جا پہنچی ہے اور جو پانچ سو میں ہم خرید کر خوشی سے پہنتے تھے وہ پانچ سو والی جیکٹ پندرہ سو دو ہزار میں فروخت ہو رہی ہے میرا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں کم از کم کم از کم لنڈے میں تو رلیف دیا جائے جو کہ ہمیں انڈو نیٹ ہو کر آتا ہے تو میرا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار وزیراعظم عمران خان سے یہی مطالبہ ہے کم از کم غریب کو رلیف دیا جائے اور غریب کے بچوں کو سردی سے بچایا جائے جی جی بلکل جیسا کہ شہری کے آپ نے بات سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ جو پچھلے سال ہم سو دو سو روپے میں جو لنڈے کی چیز خریدتے تھے وہ چار سو سے پانچ سو روپے میں فروخت ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ یہ امپورٹ ہو کے باہر سے آتا ہے لیکن ان کی خریدت سے قوت سے باہر ہوتا جا رہا ہے انہوں نے وزیراعلا پنجاب اور وزیراعظم سے مطالبہ کیا خودارہ کم از کم لنڈے کے ریٹوں میں کمی کی جائے سکے بجلی کی فی یونٹ کمتوں میں چار روپے چوہتر پیسے اضافہ مہنگائی کے سطاع شہریوں پر بجلی بند کر گرا مہنگائی نے جینا دو بھر کر دیا شہری حکومت کو کوسنے لگے مزید جانتے ہیں منچن آباد میں ہمارے ریپورٹر شہزاد علی بھٹی سے جی شہزاد اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا ہاں جی شکریہ بلکل غریبوں کی یہ دوہائی مار گئی مہنگائی غریب عوام پر پہلے ہی مہنگائی کا بہت زیادہ بوئی تھا اور اوپر سے تقریبا پانچ روپے بجلی کے یونٹ مہنگا کر کے عوام پر مہنگائی کے ایک اور بم گرا دیا گیا ہے پہلے ہی غریبوں کے چولے تھنڈے ہو چکے تھے کسی چیز پر مناظت اڑائی جائے وہ غریب عوام کی پہنچ سے دور ہوتی دکھائی دے رہی تھی تو میرے ساتھ چاند ایک شہری بھی موجود ہے یہ ان سے جانتے ہیں کہ جو بجلی بڑھائی گی ہے تقریبا پانچ روپے ہے اس حوالے سے تبدیلی کے دعویداروں کو اور حکومت وقت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جی بتائیے گا ہم بتا رہے ہیں ہمارے چولے ہم چورتے ہیں اب کس سے کہیں کون چور ہے اور کون کہا کسے چور ہے چیف آرمی سے ہماری ریکویسٹ ہے ہمارے ساتھ تعاون کرے اور بجلی کے بارے آٹے کے بارے آر چیز کے بارے ہمارے ساتھ تعاون کرے ہم اگریب کہاں جائیں چینی نہیں لے جاتی آٹا نہیں لیا جاتا کوئی چیز بھی نہیں لے جاتی اس حوالے سے ہم آرمی چیف سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے شکریہ جی جس طرح کہ آپ مہنگائی سے ستائی ہوئی عوام کی بات چیز سن رہے تھا ان کا یہی کہنا ہے کہ وزیراعظم صاحب کا کہنا تھا اقدار میں آنے سے پہلے اگر بل زیادہ ہے مہنگائی زیادہ ہو تو آپ کے حکمران کریپٹ ہوتے ہیں اب ہم کیا کریں آپ کے ویژن کے مطابق بجلی کے بل جلائیں یا روڑوں کو بلوک کریں کیا کہیں ان کی پرزور اپیل ہے چیف آف آرمی سٹاف سے اور ان کا کہنا ہے کہ ہماری خدارہ ایسے حکمرانوں سے جان چھڑائی جائے جمبر کے بازاروں میں گندگی کے ڈھیر گندہ پانی سڑکوں پر تافن میں سانس لینا محال ڈینگی پھیلنے کا خدشہ ہو گیا مزید جانتے ہیں طیب جوہیہ سے جی طیب اس حوالے سے ادا کیجئے عجیب تبدیلی آئی مگر جمبر کے حالات پر تبدیلی نہ لائی جا سکی جمبر میں جگہ جگہ کھڑا سیوریج کا گندہ پانی اور اوپر سے کورونا کے بعد جمبر میں ڈینگی وبا پھیلنے کا خدشہ بھی جنم لے رہا ہے اسی حوالے سے گفتو کر لیتے ہیں مرسط موجود ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر پتو کی عمر سرور صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا یہ بتائیے گا کہ جمبر میں جو کہ زلہ قصور کا قسمے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا گاؤں ہیں لیکن وہاں پر کوئی کرونا کے بعد جو ہے وہ ڈینگی وبا پھیلنے کا خدشہ ہے ڈینگی کے اوپر کوئی بھی ابھی تک سپریر نہیں ہوا کس قدر آپ اس کے انتظامیہ کی کارکردی دیکھ رہے ہیں جی اس میں ایسا ہے کہ جمبر چونکہ پہلے ٹاؤن کمیٹی تھی وہاں پہ ریسورسز تھے لیکن جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ دو ماہ پہلے لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہی شفل ہوئی ہیں اب وہ زلہ کانسل کے اندر ہے وہاں پہ زلہ کانسل کی ریسورسز ہم یوز کرتے ہیں کسور سے مشینری وغیرہ موف کروانی پڑتی ہے تو دو تین دفعہ جس پانی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو ڈرین آؤٹ کیا گیا ہے لیکن وہاں پہ سیوریج کے ایک ایسا انہیرٹ ایشو ہے کہ اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی سکیم کے تحت یا کوئی پائپ لائن کے تحت اس کا کوئی پرمنٹ سولوشن کرنا ہوگا تاکہ پہلے بھی جب یہ روڈ بان رہا تھا جی ٹی روڈ تو ہمارے پاس شکایات آئیں ہائیوے کی طرف سے بھی تو اس کو ڈسچارج کروایا گیا ڈریننگ کروای گئی لیکن پھر جیسے جیسے آپ کو پتا کہ پاپولیشن کافی زیادہ ہے پانی وہ پھر سے ہی کٹھا ہو جاتا ہے اور سپری کی جہاں تک بات ہے تو ڈینگی کا سپری الحمدللہ شہر میں باقاعدگی سے ہوتا ہے لیکن گاؤں دیاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ اگر کمپلینڈ ہو یا کہیں پہ اگر کوئی ڈینگی کا پیشن نکل آتا ہے تو وہاں پہ ہم کر دیتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ہائیلٹ کر دیا تو انشاءاللہ خاص طور پر جمبر کے اندر وہ ڈینگی کے ہم سپری بھی کروا دیتے ہیں اور ویسے بھی چونکہ موسم تھنڈا ہو رہا ہے اور ابھی ڈینگی مچھر جو ہے اس کی افضائش پہ بھی کافی فرق آ گیا شکریہ سار جبکلو آپ نے اسیسٹنٹ کمیشنر پتو کی عمر سرور صاحب کی گفتگو سنی جنہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد جمبر میں بھی ڈینگی سے بچاؤ کے لیے سپری کیا جائے گا ٹرنڈو جام میں سکول کی تعمیر میں ناقص میٹیریل کا استعمال علاقہ مکینوں کا سابق کانسلر کی قیادت میں احتجاج مزید جانتے ہیں جنید علی بھٹی سے جنید آپ پاس کیا تفصیلات ہیں بلکل ابھی ہم موجود ہیں ٹرنڈو جام کے علاقہ مظرف افاد اسکول میں گلس بوائز پرائمری اسکول میں یہاں کے علاقہ مکین اور اسکول کے ایسا تضاور طلبہ نے احتجاج کیا ہے اسکول میں ناقص میٹیلر استعمال کے خلاف مزید احتجاج سے بات کرتے ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں اب ڈی سی صاحب نے بھی بات کی تھی ہم سے تو اس نے کہا کہ ریوائز ہو گیا ہے بات اللہ کا ٹھکا ہو گیا اب بات اللہ کے ٹھکے میں یہ دو نمبر کام کر رہے ہیں انٹے بھی پرانی لگا رہے ہیں اور در دروازے جو ہے نا وہ بھی پرانی لگا رہے ہیں اور اس کا مٹیریل جو ہے وہ پرانا لگا رہے ہیں اور کوئی لویا اس میں استعمال نہیں کیا گیا صرف انٹے لگا کے اس کو کھڑا کیا جارہا ہے جب ٹھکا دیا گیا تو اس ٹھکے کے اندر یہ نقشہ آپ کے سامنے میپ آپ کو دے رہے ہیں اس کے اندر اس میپ کے حوالے سے بھی ہم نے جب بات کی یہاں کے ٹھکے دار سے اور اس کے علاوہ ایجوے صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنا موقف یہ دیتے ہیں کہ آپ جاؤ جس سے بات کرنی ہے کلور وہ ہمارے سامنے آب ہی نہیں رہے ہیں یہاں پر جو ہے چار کمرے دو کمر جس طریقے سے نقشہ دیا گیا اس میں دو واش روم تھے وہ بھی نہیں بنایا جارے تیس سال پرانے مٹیریل جو ادھر سے کڑکی دروازے نکالے گئے تھے وہ سارے کے سارے جو زنگ آلود ہیں جن کو دیمک کھا گئی ہے وہ یہاں پر موجود ہیں وہی لگائے جا رہے ہیں قانونی طور پر یہاں کے ہیڈ ماسٹر نے آگے شکایت بھی کی ہے تو ملنے کو کوئی تیار نہیں ہے کل ٹھکے دار سے ہماری بات ہوئی شاہد راجپود اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ لیکن انہوں نے کہا جاؤ وزیر آدم آج جاؤ کہیں بھی جاؤ کدھر بھی جاؤ ہم آپ سے نہیں ملیں گے اور یہی کام ایسے ہوگا اور یہاں پر جو میٹیریل چل رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو برسات تو عمران ملین کا الگ بات کہہ دی یہ ویسی تریڑے آنا شروع ہو جائیں گی اس میں کیسے ان گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہاں کوئی حادثہ ہو پھر یہ آگے کھڑے ہوں گے فاتحہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے یہ جو ناکس میٹیریل ٹھکے دار لگا رہے ہیں اپنی منمانی اور بدماشی کر رہے ہیں ہماری بالا ہے کام سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس کام کو یہیں رکایا جائے اور اس کا ایڈٹ کروایا جائے ٹھکے دار سے اس کو مزید چیک کیا جائے اور اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کا روائی کی جائے فیصلہ بات انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں انجیو گرافی مشین کا افتتاح کر دیا گیا میڈیکل سپریٹینڈنڈنڈ ڈاکٹر زفر عباس کا کہنا ہے کہ مشین سے مریضوں کو درپیش پریشانی کا خاتمہ ہوگا مزید جانتے ہیں آزم نیازی سے جی آزم اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا جی اس وقت میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہوں میرے ساتھ ایم ایس ڈاکٹر زفر عباس صاحب ہے آئین سے پوچھتے ہیں کہ انجیو گرافی جو تین مشینیں تھی اب ایک اور مشین آگئی ہے چار ہو گئی ہیں اس میں پیشنس کو کس ہاتھ تک ریلی ملے گا جو کہ چھے چھے ماہ کا ٹائم ہے جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو انجیو گرافی کی مشینیں آپ کے پاس چار ہیں اب پیشنس کو کس ہاتھ تک ریلی ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس پہلے تین مشینیں تھی تو اس میں ہم کوئی تقریباً پنتالی سے پچاس انجیو گرافیز یا انجیو پلاسٹیز روزانہ کر رہے تھے اب اس مشین کے آنے سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہم یعنی پچاس کی بجائے پھر ساٹھ ستر پہ چلے جائیں گے اور جو ٹائم ہے ابھی ہمارا جو تین چار مہینے کا چل رہا ہے وہ نیچے دو مہینے تک آ جائے گا جو عام پیشنٹس ہیں ایمرجنسی والے پیشنٹس کی تو ہم فوری کرتے ہیں اس کا تو اس کے علاوہ مصور ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی مشین ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ پھر ہمارا کام ڈسٹرب نہیں ہوگا کام معمول کے مطابق چلتا رہے گا تینکیو جی ڈاک سب کا کہنا ہے کہ یہ جو مشین چوتھی اس میں شامل ہوئی ہے اس سے یہ ہوگا کہ پیشنٹ جو چھے چھے ماہ دور جاتے تھے اب دو ماہ کے قریب ان کی جو انجیوگرافی ہوا کرے گی انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے دارے سنت ازار میں تقریب مقصد خواجہ سراؤں کو ریجسٹریشن کے حقوق کا تحافظ کرنا ہے مزید جانتے ہیں بہاولپور سے فضل جاویخ خان کی اس رپورٹ میں انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر نیشنل ڈیٹا بیس اور ریسٹریشن ڈھالٹی نادرہ بھالپور اور سماجی تنظیم پانکستان پرولر کا تمام کیا گیا جس میں بھالپور میں رہنے والے خواجہ سراؤں کی اکسیز درداد نے شرکت کی اس تقریب کا مقصد خواجہ سراؤں کی ریسٹریشن کے حقوق کا تحافظ کرنا ہے تاکہ وہ نادرہ کی جانب سے کومیشن آدھیکار حاصل کر کے عام شاری کی طرح تمام بنادی حقوق اور حکومتی امرات حاصل کر سکے کیا مہمانہ خواجہ سراؤں کو کومیشن آدھیکار مطان ریجن تھے جبکہ تقریب کی صدارہ شرکتی ڈیٹر شوچل ویفرنہ بیتر مال محمد عزائن نے کی تقریب کے دوران نادرہ کی موبائل ڈیشن وین کے ذریعے پھر اس نے خواجہ سراؤں کو کومیشن آدھیکار کے اجراء کے حوالے سے وہ کے پریز جیسٹر کیا گیا یہ اس گورمنٹ کا بہت اچھا ڈیشین تھا کہ ٹرانس جنڈرز کے حوالے سے جو کہ ایک ہمارے بلکہ تمام مذاہب میں بھی ہے ایکویلٹی کا ہے ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کے پیارے ہیں یہ بھی ہمیں بہت پیارے ہیں ان کے حقوق کے لیے جو اقدامات ہماری گورمنٹ لے رہی ہے میں اس کی بہت تعریف کروں گا آج ہم بھی ان کا ڈے منا رہے ہیں اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پوری دنیا میں دس دسمبر کے حوالے سے بین الاقوامی انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے حکومت پاکستان کا ایک ادارہ ہے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریسٹریشن آتھارٹی نادرہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو پسیماندہ طبقات ہیں اور محروم طبقات ہیں ان کے حوالے سے خصوصی مہم کا آغاز کیا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ خواجہ سرا جو ابھی تک جن کے شناختی کارڈ ایشو نہیں ہوئے ہیں اور جن کو بے پناہ مشکلات حائل ہوتی ہیں ان کے حوالے سے نہ صرف ایک آگائی مہم کا آغاز کیا جائے بلکہ ایسے خواجہ سراوں کے شناختی کارڈ تیار کیا جائیں گورمنٹ جو یہ کام نادرہ والے کرنے جا رہے ہیں بہت اچھا اقتام ہے تاکہ ہمارے ٹرانس کیمنیوٹی کے کافی عرصے بعد جن کے دو ہزار آٹھ یا گیارہ کے مطابق بہلے نادرہ کی ایک وینہ ہی تھی اور سب ٹرانس جنڈر ہی کٹھے ہوئے تھے آج وہی ہے آج ہمار آٹس کا بھی دن ہے صحافی قوم اتحاد اورگنائزیشن کا سالانہ اجلاس پنجاب کے مختلف ازلا سے آئے نمائندگام کے قصیر تعداد میں شرکت مزید جانتے ہیں لاہور سے سلمان شاکی اس ریپورٹ میں صحافی قوم اتحاد اورگنائزیشن جسٹر پاکستان کے بانی حاجی شرف الدین صحی اور شورا کمیٹری کے سربراہ ملک حاجی اسرائیل صحی کی خصوصی ہدایت پر صبح پنجاب کے صدر عبدالروف صحی کی جانب سے فضلگر میں صبح پنجاب کے تمام ازلا کے علماء کرام کونسل کے صدور اور نمائندگان کا سالانہ اجلاس منقض ہوا اجلاس میں بڑی تعداد میں صحافی قوم اتحاد کے پتھانوں نے شرکت کی صدر صبح پنجاب عبدالروف خانس صحافی نے پنجاب بھر کے شہروں سے آئے صدور اور نمائندگان کا پرتپاک استقبال کیا عبدالروف صحافی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ صحافی قوم اتحاد کے پتھانوں کے شانتی کار سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے حکومتی نمائندوں سے ملاقاتیں کریں گے اور پنجاب میں جن پتھانوں خلاف ان کو اخوانی بنا کر جھوٹے مقدبات درج کیے جاتے ہیں سلسلہ میں جلد کمیٹری بنا کر آئی جی پنجاب سے ملاقات کی جائے گی اجلاس میں پنجاب بھر سے ایسے دارتوں نے بھی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا کیامرامین شہباز رانا کے ساتھ سلمان شاہ کوہنو نیوز نیوز ٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہنو نیوز